مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے سوام تعریفِ اس اللہ کے لئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے عامال اور اپنے نفس کے سرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ حدیت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی حدیت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مر سے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت زیادہ مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس سے اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تمہیں دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتہ ناتے توڑنے سے بھی بچوں بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگاہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ ماں فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی دلاشوبہ سب سے سچ حمد و سنہ کے بعد سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دین میں نئی نئی چیزیں پورے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمرائی اور ہر گمرائی جہنم کا باعث ہے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اس کی فضیلت سے بھی آپ کو آگاہ فرمایا اور قرآن مجید میں اپنے رسولوں کی زبانی اپنی مخلوق کو بتایا کہ بیشہ قرآن پناہ کے طلبگاروں کے لیے پناہ ہدایت کے طلبگاروں کے لیے ہدایت اور امیری کے طلبگاروں کے لیے تونگری قرآن اپنے پیروکاروں کے لیے آگ سے نجات اور روشنی حاصل کرنے والوں کے لیے نور ہے دل کی بیماریوں کی شفاہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے پھر اللہ تعالیٰ کریم نے اپنی مخلوق کو قرآن کریم پر ایمان لانے اور اس کی محکم آیات کے سیکھنے کا حکم دیا تاکہ حلال و حرام اتمید کریں اور متشابہ آیات پر ایمان لائیں اور اس میں مذکورہ مثالوں سے برکہ حاصل کریں اور کہیں کہ ہم تو ان پر ایمان ہے سب ہمارے رابع کی طرف سے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے وعدہ کیا وہ انہیں قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کے بدلے آگ سے نجات دے گا اور جنت میں داخل کرے گا پھر اسی اللہ کی سب ہی تعریفات ہیں جس نے تلاوت کے وقت تدبر اور دل و دماغ سے غور فکر کرنے پر پر بھی بہت زیادہ در ثواب کا وعدہ کیا ہے پھر اپنے مخلوق کو اگاہ فرمایا جس نے اپنے مولا کریم سے تجارت کے ارادے سے قرآن کی تلاوت کی تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر نفع بخص اور کوئی کاروبار نہیں ہے کیونکہ وہ اس تجارت کے برکتوں سے دنیا آخرت میں فیض یاب ہوگا ارشاد باری تعالیٰ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پہنگی رکھتے ہیں اور جو کچھ حمل ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے فشدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی تاکہ ان کو ان کی عجرت پوری دے اور ان کو اپنے پاس زیادہ دے بے شک وہی بخشنے والا قدردان ہے اور فرمایے اقینا یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو بہت بڑی عجر کی خوشخبری دیتا ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لئے دردنا کذاب کیار کر رکھا ہے اور رشاد باری طالع یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے سرہ سر رحمت و شفاہ اور ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا اور رشاد باری طالع اے لوگو بے شک تبارے پاس تبارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو عظیم نصیحہ دلوں کی بیماریوں کی شفاہ مومنوں کے لئے سرہ سرہ سر اے لوگو بلا شبا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی واضح دلیل آ پہنچی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے ٹام لیا تو آن قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت و فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اور اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سمضبوطی سے ٹھام لو اور پھر پھوٹ نہ ڈالو ارشادی باری تعالیٰ ہے لوگوں بلہ شبہ تمہارے پاس تمہارے راب کی طرف سے ایک واضح دلیلہ پہنچے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اسے مضبوطی سے تھام لیا توان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت میں رحمت و فضل میں داخل فرمائے گا اور اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رسی کو سم مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹنا ڈالو اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں عفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم حدایت پاؤو اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سب سے ایسی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دورائی جانے والی ہیں جس سے ان لوگوں کے رونگنے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ گبراہ کر دے اس کا کوئی حادی نہیں ارشاد باری تعالیٰ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کے آیتوں پر غور و فکر کریں اور اقل مند اس سے نصیح تاصل کریں اور اللہ عز و جل نے فرمای اسی طرح ہم نے سجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور ترہ ترہ سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پر حیزگار بن جائیں اور یہاں ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کریں پھر جس نے اللہ تعالیٰ کا کلام انتہائے عدو و توجہ سے سنا اس کی پیروی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورتی ضروری تقاضوں کو پورا کیا ایسے شخص کے لئے اللہ عز و جل کی طرف سے ہر قسم کی بھلائی کی خوشخبری اور افضل ترین عجر و ثواب کا وعدہ ہے ارشاد ارشاد والی تعالیٰ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیا جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی اقل مند ہے ہمارے رب کا سارا کلام تکان لگا کر سننے والے اور پڑھنے والوں کو لی خیر ہی خیر ہے جبکہ اللہ عالم یہ تو محض ان لوگوں کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے جو قرآن سنتے اور اپنے مولا کریم کی دلالت کی روشنی میں مقام تقرب اللہ کے لیے جو زیادہ مستر سمجھے ہیں اس کے ذریعے اس کی رضا ڈونڈتے ہیں اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں تو انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب قرآن پڑھ جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے چنانچہ ان کا توجہ سے قرآن سننا ہی انہیں ان کے انعامات اور ان کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے انہوں نے سنا کہ اللہ عز و جل نے فرما سو قرآن کے ساتھ اس شخص کی نصیت کر جو میرے عزاد کے وعدے سے ڈرتا ہے جنات کے کان لگا کر سننے اور اس کی بکار پر لبا کہنے اور واپس آ کر اپنی قوم کو جو قرآن کی قرآنی تعلیم سنیں اس کے مطابق شاندارباد کرنے کی خبر ہمیں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ آپ کہہ دیں کہ میری طرف بھی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر امان لا چکے ہیں اب ہم ہر جز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا وہ قرآن سنیں پس جب نبی کے پاس پہنچے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خموش ہو جاؤ پھر جب بڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے کہنے لگے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد لازل کی گئی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین اور راہ راست کی طرف رہنبائی کرتی ہے اللہ کی طرف سے بلانے والے کی دعوت قبول کرو اس پر امان لاو تو اللہ تبہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علماناک عذاب سے پناہ دے گا اور اللہ تعالیٰ سورہ قرآن سورہ قابل قرآن عزیز میں میں جو کچھ بیان فرمایا ہے اس سے آسمان و زمین ان کی اور ان کے مابین اللہ کی عظیم بخلوق قات کے بارے میں اللہ حکیمت و دنائی کے اجائب سے پردہ اٹھتا ہے پھر موت و نار اور ان کے عظیم و عاملے کا تذکرہ سامنے آتا ہے پھر اپنے دوستوں کے لیے تیار کی جی جنت اور اس کی بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ عزیز نے فرمایا کہ وہاں جنت میں جو چاہیں انہیں ملے گا بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے اس ساری تفصیل کے بعد اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا اور وہ حاضر ہو تو اللہ تعالی خبردار کر رہا ہے اپنے کانوں سے سننے والوں کو پڑھنے سننے پر دل و دماغ کو مرکوز رکھنا چاہئے تاکہ قرآن پڑھنے والے اور اس سے قرآن سننے والے دونوں کو برکور پیدا حاصل ہو پھر اللہ عز و جل نے اپنے مخلوق کو قرآن مجید میں غور و فکر کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کیا لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف آتے اللہ قرآن مجید پڑھتے یا کسی سے سنتے وقت جس کی یہ مذکورہ کیفیت ہو قرآن مجید اس کے لئے شفا بلا مال امیری اور بلا برادری عزت ہے قرآن اس سے اس سے نظر کر دے گا جس سے دوسرے سب گبرائے ہوئے ہوں گے کسی صورت کی تلاوت کے آغاز پر صرف یہی فکر نہ ہو کہ آخر مجھے آخر مجھے اپنی تلاوت نصیحت و عبرت کب حاصل ہوگی محض یہ فکر نہ ہو کہ صورت کب ختم ہوگی بلکہ سوچ یہ ہو کہ اللہ کے خطاب کو آخر کب سمجھ باؤں گا اللہ کی نافرمانے سے آخر کب باز آؤں گا کب عبرت حاصل کروں گا کیونکہ تلاوت قرآن مجید ایک عبادت ہے اور عبادت غفلت میں نہیں ہوتی اللہ ہی اس غور و فکر کی توفیق دینے والا ہے اسی پر اکتفا کرتا ہوں ہے میں اپنے اور تمہارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طلب کرو وہی بخشنے والا غفور الرحیم ہے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے مندے پر قرآن اتارا اور اس میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے اشار کر دے اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوش قبریاں سنا دے ان کے لئے بہترین بدلہ آئے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں آخرت میں بھی تعریف اسی کے لئے ہے وہ بڑی حکمت والا خبردار ہے جو زمین میں جائے اور اس سے نکرے آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے وہ سب سے با خبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخش والا ہے اور اس کے فضل و انعام پر اس کا شکر بجال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان دارو اللہ سے ڈرو اور سچےوں کے ساتھ رہو اور اس کے فضل و انعام اور اس کے شکر کو بجالاتے ہوئے اس سے مزید مہربانی کا سوال کرتا ہوں کیونکہ وہی بڑے فضل بالا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اہل ہیں کچھا گیا وہ کون ہیں تو فرمایا وہ حافظ قرآن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اقبہ بن عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم صفحہ چھبوترے پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ وہ صبح و بتخان یا حقیق جائے اور دو اونٹنیاں موٹی تازی بغیر کسی گناہ اور قطرح میں کیے لائے اقبہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ تو ہم سب چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں سے اگر کوئی صبح و صوی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے اور قرآن کی دو ایتیں سکھے تو اس کے لئے یہ دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین آیات تین اونٹنیوں سے اور چار چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور جتنی بھی آیتیں حفظ کریں اتنی ہی اونٹنیوں سے افضل ہیں حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اکٹھے ہوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور دوسرے کو پڑھائیں ان پر راحت و سکون تاری ہو جاتا ہے فرشتے انہیں گیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں حرون بن انترہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے انہوں نے کہا سب سے بڑی چیز تو اللہ کا ذکر ہے اسی طرح جو لوگ کسی مسجد میں اکٹھے ہوں ایک دوسرے کو قرآن سکھائیں آپس میں قرآن کا دور کریں تو فرشتے انہیں اپنے فروں سے ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور جب تک اس میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی دوسرے بات میں مصروف ہو جائیں اور اس کے بعد سب سے عظیم حسی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام دے جو تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہو اور آمین کہیں سلامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللہم صل وسلم وزد وبارک على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللہم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الملة والدین اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح امتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وإمام المسلمين لهداك اللهم وفقه لهداك اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وولي عهده وأعوانهم وأعانهم ونوابهم يا رب العالمين اللهم وفقهم لهداك وارزقهم رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم غیثا مغیثا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار تسقي به العباد والبلاد اللهم اسق قلوبنا وبلادنا يا رب العالمين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدارا برحمتك ومنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون